ویلکم دوستو لائک سیئر اور سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں دوستو پرائکتہ پارٹ تھری ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دوستو کوئسن ہے ایک بکسے میں تین نیلی دو سفید اور چار لال کنچے یعنی ماربیلز ہیں یدی اس بکسے میں سے ایک کنچہ یادرچھت نکالا جاتا ہے تو اس کی کیا پرائکتہ ہے کہ یہ پہلا کیس کنچہ سفید ہے دوسرا کیس کنچہ نیلہ ہے تیسرا کیس کنچہ لال ہے دوستو یہ تین کیس دے رکھیں ہم کو تو دوستو آنسر آنسر ہے ہمارا کنچہ یادرچھت روپ سے نکالا جاتا ہے ارثات سبھی پرائکتہ ہے یعنی بینہ رکھاوٹ کے نکال سکتے ہیں اس کو اس میں کوئی رکھاوٹ نہیں ہے ایسا ہے اتہ سبھی سمبھو پراناموں کی سنکھیا تین پلس دو پلس ایک برابر نو دوستو یہ کوئسن سے تین نیلے دو سفید چار لال کنچے ہیں اس کا سبھی سمبھو پراناموں کی سنکھیا ہو گئی دوستو نو دوستو مان لیجئے کہ گھٹنا ڈبلو کنچہ سفید ہے کیس فرسٹ ہو گیا دوستو کیس فرسٹ ہو گیا دوستو گھٹنا بھی کنچہ نیلا ہے گھٹنا گھٹنا نیلا ہے کیس سیکنڈ ہو گیا دوستو کیس سیکنڈ ہو گیا اور دوستو گھٹنا آر کنچہ لال ہے کیس تھڑ ہو گیا دوستو ہم نے یہ کیس دوستوں دوستوں یہ کیس ہم نے ایک ساتھ لے لیے ہیں تو دوستوں ان کا آنسر پہلا کیس کا آنسر ہے گھٹرہ ڈبلو یعنی کی وائٹ وائٹ کنچہ کے انکول پرنیاموں کی سنکھیا برابر دو اس سے دوستوں ہم نے کوئل سن سے لے لیا ہے یہ دو سفید دوستوں اسی پرکار اس کی پرائکتہ پی ڈبلو برابر دو بٹے نو سبھی ای کے انکول پرنیاموں کی سنکھیا بٹے سبھی سمبھاویت پرنیاموں کی سنکھیا دوستوں اسی پرکار گھٹنا بی کے انکول پرنیاموں کی سنکھیا سنکھیا تین ہے اتے پرائکتہ پی بی برابر تین بٹے نو اینہ ایک بٹے تین دوستوں یہ اس کی کے سیکنڈ کی پرائکتہ ہو چکی ہے دوستوں دوستوں اسی پرکار گھٹنا آر کے انکول پرنیاموں کی سنکھیا برابر چار ہے یہ ہم نے دوستوں کون سن سے لے لیا ہے دوستوں اسی پرکار کیس تھڑ ہے سوری دوستوں اسی پرکار اتے اسی پرکار کے اس تھڑ میں ہم اتے پرائکتہ نکال سکتے ہیں اس کی دوستوں چار بٹے نو تو چار بٹے نو اس کی ہو گئی ہے دوستوں پرائکتہ اتے دوستوں ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں پی ڈابلو پلس پی بی پلس پی آر برابر ایک دوستوں اس کو اس پرکار لکھ لیں گے تو اس کا مان ایک برابر ایک آئے گا دوستوں یہ اس کا آنسر ہو چکا ہے دوستوں پی اس کو دوستوں لسے ہم لے کا چیک کریں گے تو دوستوں اس کا آنسر ایک آئے گا تو دوستوں پی پی ڈابلو پلس پی آر جو بھی ہے یہ برابر ایک آتا ہے آتے ہیں ہمارا کوشن کا آنسر ہو چکا ہے دوستوں یہ ان کی پرائکتہ ہے دوستوں دو بٹے تین اور ایک بٹے تین اور دوستوں چار بٹے تین یہ اس کی پرائکتہ ہم نے ایک ساتھ لکھ دی ہے یہ اس کی پرائکتہ ہو چکی ہے دوستوں دوستوں دوسرا ہمارا سوال ہے سوال ہے ایک سیلیٹی پاسے اور ایک نیلے پاسے کو ایک ساتھ پھیکا جاتا ہے سبھی سبھی سمبھاویت پراناموں کی سبھی سمبھاویت پراناموں کو لکھئے اس کی کیا پرائکتہ ہے کی دونوں پاسوں کی سنکھیا کا یوگ آٹھ ہے دونوں پاسوں کی سنکھیا کا یوگ یوگ تیرہ ہے دونوں پاسوں کی سنکھیا کا یوگ بارہ سے چھوٹی یا بارہ کے برابر ہے دوستوں یہ تین کیس ہو گئے ہیں پہلا کیس جب دونوں پاسوں کو فیقا جاتا ہے تب سمبھاویت پراناموں کی سنکھیا 63 جنگ optimistic اسی پرکار اس کو ہم لکھ سکتے ہی دوستوں جو ہم نے کوشن میں دیا ہے یہ دوستوں ہم نے پاسے کو لکھ دیا ہے یہ دوستوں یہ سارا پاسے میں ہم کو لکھ دیا ہے اس میں ہم نے چوک اور کھانا کھい چاہ ہے اس کھانے میں اس کو سارا کو لکھ دیا ہے یہ اس کا ایک جو پاسے کو ہم پھیکتے ہیں دو پاسے ہوں اس کو پھیکتے ہیں تو اس کا سمبھائیت پرانومگی سنکھا یہ ہوتی ہے اس کا ٹوٹل یوگ چھتیس ہوتا ہے دوستو یہ چھتیس کا ٹوٹل یوگ ہو گیا دوستو اس کھانے سے ہم دیکھ کر کوشن کو آگے کرتے ہیں دوستو کیس پسٹ ہے ہمارا دوستو کیس پسٹ ہے دوستو کیس پسٹ ہے گھٹنا ای سنکھیاوں کا یوگ آٹھ ہے دوستو سنکھیاوں کا یوگ آٹھ ادھر ہے جس پہ ہم نے چوک اور گولا کیچ رکھا یہ اور یہ اور یہ اور یہ ٹوٹل دوستو ایک دو تین چار پانچ دوستو ان کو ہم آپ گن سکتے ہیں اس نے تدھا تب انکول پرانومگی سنکھیا دو چھے تین پانچ چار چار پانچ تین چھے دو یہ دوستو ہم نے ہاں سے لے لیا ہے اور لکھ دیا ہے ارثات ای کے انکول پرانومگی سنکھیا برابر پانچ ہو گئے دوستو ارثات پرائکتہ پی ای برابر پانچ بٹے چھتیس یعنی کہ پانچ بٹے چھتیس کی پرائکتہ آنسا راج ہو گئے دوستو یہ پھرشٹ کیس ہو گئے دوستو سیکنڈ کیس اب ہم دوستو اسی پرکار نکالتے ہیں کیس سیکنڈ ہو گئے دوستو گھٹنا ایپ کے ایپ سنکھیاوں کا یوگ تیرہ ہے گھٹنا ایپ کیا ہے سنکھیاوں کا یوگ تیرہ ہے تب انکول پرانومگی سنکھیا دوستو اس میں جیر ہو گئی کیونکہ دوستو ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کسی بھی سنکھیا کا یوگ تیرہ نہیں ہے چھے دونی بارہ ہی ہوتے ہیں دوستو اس کا یوگ کوئی چھے نہیں اس میں نہیں ہے بارہ تک یوگ ہے سورت تیرہ اس کو کوئی یوگ نہیں ہے اس لئے دوستو اس کا آنسر جیرو آئے گا اس میں کوئی بھی ایسا انک نہیں ہے جس میں تیرہ دونوں سنکھیاوں کا یوگ ہو آتے اس کی پرائکتہ پی ایف برابر جیرو بٹے چھتیس یعنی جیرو بٹے چھتیس اس کا آنسر ہو گیا دوستو دوستو اسی پرکار تھڑکیس ہمارا گھٹنا ای سنکھیاؤں کا یوگ بارہ سے چھوٹی یا بارہ کے برابر ہے دوستو بارہ تب ہم دوستو بارہ کے برابر اور بارہ کی جو سنکھیا ہے برابر ہے اور بارہ ہے جس کا یوگ تو ان کو دیکھتے ہیں جی کے انکول پرناموں کی سنکھیا دوستو چھتیس ہے دوستو اس چھتیس کو ہم اس سے دیکھتے ہیں دوستو اس سب کا یوگ ایک پلس ایک دو ایک پلس دو تین ایک پلس تین چار تو اس لاشت دوستو چھے پلس چھے چھتیس تو دوستو ان سب کا یوگ چھتیس ہو چکا ہے تو دوستو یہ سارے سنکھیوں کا یوگ بارہ سے بارہ ہے اور بارہ سے ادھک بارہ سے ادھک نہیں ہے بارہ کے برابر ہے تو دوستو یہ سارے کے سارے لے لیے جائیں گے کیونکہ ان کا یوگ بارہ سے ادھک نہیں ہے بارہ کے برابر ہی ہے تو چھتیس کے چھتیس اٹھا لیے جائیں گے دوستو تو اس پرکار دوستوں ہم اس کو گھٹنا جی کو نک سکتے ہیں جی کے انکل پرناموں کی سنگیہ یعنی چھتیس اس سے ہم پرائکت نکال سکتے ہیں دوستو پی جی برابر چھتیس برابر ایک اس کی پرائکت دوستو ہو چکی ہے تو دوستو ہم نے یہ سوال سول کر لیا ہے دوستو یہ اس کا آنسر ہو چکا ہے دوستو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کریں